بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحب عمل ہے مزارہ کے اوریے پر ایک چارل چھہنے ہو تو دوسری چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مل اگر نہیں ہے تو اس لئے چڑھا سکتے ہیں کہ پہچان ہو جائے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس طرح قعب شریف پر گلاب چڑھا ہوا ہے اللہ کے گھر میں اور دوسری لوگوں کی گھر میں سرک ہونا چاہیے پہچان ہونی چاہیے اس لئے اس پر کالا گلاب چڑھایا گیا ہے ساتھ ہے بندوں کی گھر میں اور خدا کی گھر میں سرک ہو جائے اسی طرح کتابیں بہت مرد قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے یہ تو ہم اس پر جلدان چڑھا دیتے ہیں جلد پر کپا چڑھا دیتے ہیں یہ تاکہ آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کیا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ خاص کتاب ہے خاص کتاب یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو رسول تاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی سمجھے اگرد تو کہیں لکھا نہیں ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہ قابل پر گراب چڑھایا جائے کہیں لکھا نہیں ہے کہ قرآن پر قپلے کا جزدان چڑھایا جائے اگر بلوہ بھی دیو بندی کو اعتراض کرنے والا حرامی شیطان اگر کوئی مجھے یہ دکھا دے نا تو میں اسے ایک ہزار روپے نگت دینا چاہتا ہوں اور اگر نہیں دکھا سکتا تو سچے دل سے توبہ کر لے بس وائد میں کیا گراب چڑھا ہم نے بھی کہا کہ ہم آپ کو اس بارے میں حضرت کے بات کرنے کے بعد آپ سے انبات کریں گے اور اگر سے آپ کو غلص ساوٹ کریں تو جو ہوگا کہ دیکھا جا ہوگا اس کے بعد ہمارے بات کو آپ غلص ساوٹ اگر سے صحیح مری بات صحیح تو آپ سازے کریں گے تو ان کو اس کو جو ہے نا تو جو بات کرائیے اس کو سمجھائیے بتائیے کہ کعبے پر جو کالا گلاب چڑھایا ہے یہ کہاں لکھا ہے اور کیوں چڑھایا ہے اور کس نے چڑھایا ہے اس سے پوچھو سمجھے ہاں اس سے پوچھو کہ قرآن شریف پر جو جلد پر جو وہ چڑھاتے ہیں کپڑا جو جلدان چڑھاتے ہیں کہاں لکھا ہے اس کو چڑھانے کا حکم کہاں آیا ہے تو وہ کہے گا یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا ولی ہے تو وہ تو خاص ہے نا ہم نے اس لئے وہاں چادر ڈال دی تاکہ عام اور خاص میں پتہ چل جائے ٹھیک ہے ہم ہر کسی کی قبر پر تھوڑی چادر چڑھاتے ہیں اور وہ وہ کھل جہارہ جو مالا جہارہ ڈالتے ہیں ہاں یہ اس پہ ڈالتے ہیں یہ اس پہ ڈالتے ہیں کھل مالا وہی کبر پہ ڈالیا ہو مجھا رات کو کھل مالا کراتے ہیں وہ دی سب مستحب عمل ہے وہ دی اچھا کام ہے اگر پہ اس کو غلط سابط کر دے تو آئے لہ سامنے جی اسے اور ماجر اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھا رہا ہے کہ مجھا رہا ہے اس کو سوڑیا بتا رہا ہے وہ کسی غلط نطفے کی پیداوار ہے جی اسے سمجھا جی اسے سمجھا جی اسے ہاں اس کے حلالی ہونے میں شک ہے ہاں 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 حضرت اپنے آپ کو تو بہت بڑے سب کہتے ہیں ہلٹا رہ سکھاں ہاں کیا کہا جہاں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے ہم حضرت سے بات کر لکھیں اس کے بعد آپ سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اعتراضات ہی دیکھئے حضرت کی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے ولی مردوں کو زندہ کر رہے تھے سیجنہ شیخ ابل قادر جنالے کی یہ قرامت ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں تو آ کر کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں وہ ہے کون کمینہ کمینہ ہے ہمارے جسان کے بغل کے لئے ہیں اس کے پہنچے ہیں جو اہل عزیز آپ نے کو کہتے ہیں اور اتنا بڑا جاہل ہے حضرت اتنا بڑا جاہل ہے کہ وہ قرآن پڑھا ہوگا اس کے بہت حضرت اس کو قرآن کی آیت بتاتے ہیں تو پتہ ہی کہاں لکھا ہے نہ اس کا معنی آپ کو نہیں پتا جب تم کو معنی نہیں پتا تو کیوں بحث کرتے ہو میرا ایک ہی سوال ہے حضرت کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس تو آپ بحث کیوں کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ہم غلط سابس کر دیں گے نہ ہم اس کا معنی ملے تو جی حضرت اس کے موں کی بولی اس کے موں میں جو اندر ڈال دوں گا جی یا تو گالیوں پہ آ جائے گا یا پھر جو ہے مان جائے گا ماننے والا تو ہے ہی نہیں جی جی ماننے والا نہیں آجاتے ہم آنڈل اس کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ ماننے والا نہیں ہے اس سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس کو سلی سابس کر رہے ہیں تو کیا آپ تبا کرتے ہیں پھر چلو دیکھا جائے گا میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں تو بات نہیں چلو ٹھیک ہے پھر حضرت ہم بات بات کروں جو بھی ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ